چیئمن پی ٹی آئے امران خان کہتے ہیں کہ پاس جانے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے تو ملک ڈیفال کر جائے گا قوم تیاری کر لے مزید مہنگائی آنے والی ہے شفاف الیکشن سے ملک میں استحقام آئے گا چیئمن پی ٹی آئے نے کہا کہ ہم نے اگر مشکل وقت سے نکلنا ہے تو قانون کی حکمرانی لانا ہوگی پی ٹی ایم نے آتے ہی اپنے کرپشن کے کیسز ختم کیے میری جان کو خطرہ ہے لیکن باہر نہیں جاؤں گا مقابلہ کروں گا میرے اوپر ہر دوسرے دن کوئی کیس بنا دیتے ہیں امران خان نے کہا ہم سب نے مل کر اس مشکل وقت کا مقابلہ کرنا ہے چوروں کو مسلط کیا گیا ہے ہم سب مل کر مقابلہ کریں گے جب مشکل وقت آئے ملک سے باہر نہیں جاتے مقابلہ کرتے ہیں امران خان نے کہا جمنی میں مشکل وقت آیا تھا انہوں نے قوم بن کر مقابلہ کیا ساڑھے سات لاکھ پاکستانی ملک سے باہر چلے گئے ہیں سیلاب کے دوران ہم نے پیسے جمع کر کے متاثرین کی مدد کی لاہور میں زیر زمین ٹینک بنائے تاکہ بارش کا پانی سڑکوں پر جمع نہ ہو سندھ حکومت کی جانب سے ہمیں متاثرین کا ڈیٹا نہیں دیا جا رہا کرونا کے باوجود ہم نے تاریخ کی سب سے بہترین پرفارمز دی جیمن پی ٹی آئے امران خان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے تو ملک ڈیفالٹ کر جائے گا قوم تیاری کر لے مزید مہنگائی آنے والی ہے شفاف الیکشن سے ملک میں استحقام آئے گا امران خان نے کہا ہم نے اگر مشکل وقت سے نکلنا ہے تو قانون کی حکمرانی لانا ہوگی پی ٹی ایم نے آتے ہی اپنے کرپشن کے کیسز قتم کیے میری جان کو خطرہ ہے لیکن باہر نہیں جاؤں گا مقابلہ کروں گا میرے اوپر ہر دوسرے دن کوئی کیس بنا دیتے ہیں ہم سب نے مل کر اس مشکل وقت کا مقابلہ کرنا ہے چوروں کو مسلط کیا گیا ہے ہم سب مل کر مقابلہ کریں گے جب مشکل وقت آئے ملک سے باہر نہیں جاتے مقابلہ کرتے ہیں جمنی میں مشکل وقت آیا تھا انہوں نے قوم بن کر مقابلہ کیا ساڑھے سات لاکھ پاکستانی ملک سے باہر چلے گئے سیلاب کے دوران ہم نے پیسے جمع کر کے متاثرین کی مدد کی عمران خان نے کہا لاہور میں زیر زمین ٹینک بنائے تاکہ بارش کا پانی سڑکوں پر جمع نہ ہو سندھ حکومت کی جانب سے ہمیں متاثرین کا ڈیٹا نہیں دیا جا رہا کرونا کے باوجود ہم نے تاریخ کی سب سے بہترین پرفارمنس دی جیمن پی ٹی آئے عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں عمران خان نے مزید کہا کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے تو ملک ڈیفالٹ کر جائے گا قوم تیاری کر لے مزید مہنگائی آنے والی ہے شفاف الیکشن سے ملک میں استحقام آئے گا ہم نے اگر مشکل وقت سے نکلنا ہے تو قانون کی حکمرانی لانا ہوگی پی ڈی ایم نے آتے ہی اپنے کرپشن کے کیسز ختم کیے